ویلکم ٹو ای بی سی کیمپس آج ہم کمپنی دیکھ 2017 میں سیکشن 85 ڈسکس کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے پاور آف کمپنی ٹو آلٹر ایڈ شیئر کیپٹل تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاسیبل کیا کیا ویس ہیں جس میں کمپنی اپنے شیئر کیپٹل کی آلٹریشن کر سکتی ہے جو کہ اس کے میمورینڈم آف انسویشن میں مینشن ہوتا ہے پھر اس کے لیے ریجسٹار کے پاس کونسے ڈاکومنٹ کس ٹائم لیمٹ کے اندر فائل کرنے ہوں گے اور پھر سیکشن سپیسیفکلی ڈسکس کرتا ہے کہ اس کا جو آلٹریشنز ہیں ان کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا شیئرولڈرز کے پروپورشنیٹ رائٹس کے اوپر تو اس پوائنٹ کو بھی ہم سپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہوں گے سب سے پہلے پوسیبل آلٹریشنز کو اگر ہم بسکس کرتے ہیں تو پوسیبل آلٹریشنز میں ایک کمپنی اپنے شیئر کیپٹل کو چینج کر سکتی ہے اگر آرٹریز بائی اٹس آرٹیکلز ہو لیکن لیٹس ایک کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی کے آرٹیکلز میں یہ آرٹریز نہیں ہے تو ایک ایکسٹر پروسیجر ہوگا کہ آپ ایک سپیشر ریزولوشن پاس کر کے آرٹیکلز میں یہ آرٹریزیشن انکورپریٹ کر لیں تو پھر آپ اس کے بعد چینج کر سکتے ہیں تو آرٹیکلز کے اندر بھی آرٹریز رونا چاہیے اور پھر ان کو آلاؤڈ ہے کہ وہ ایک آرٹریز کیپٹل کلاس کو چینج کر سکتے ہیں تو اگر آرٹیکلز میں آرٹریز نہیں ہوگا تو پھر دو سٹیپ ہو جائیں گے کہ آپ کو آرٹیکلز کے اندر پہلے آرٹریزیشن انکورپریٹ کرنی ہوگی اور پھر میمورینم میں آپ کو سپیشر ریزولوشن کے تھوڑھ کی آرٹریشن کرنی ہوگی تو لاؤڈ جو ہے وہ بیسیکلی فور ٹائپ کی آرٹریشن کو ڈسکس کرتا ہے جو ایک کمپنی کر سکتی ہے تو سپیشر ریزولوشن پروسیجر چاروں کے لئے سیم ہے اور ایک کمپنی اپنا آرٹریز شیئر کیپٹل انکورپریٹ کر سکتی ہے انکورپریٹ کے اگر اگر اگزمپل لیں تو فور اگزمپل ایک کمپنی کا جو آرٹریز شیئر کیپٹل ہے وہ ٹین ملین روپیز ہے divided into 1 million shares of rupees 10 تو let's say کہ یہ اپنا authorized share capital double کرنا چاہتے ہیں بڑھا کے تو یہ increase کر کے authorized share capital 20 million کر سکتے ہیں اب number of shares بڑھ جائیں گے 2 million ہو گئے اور denomination of one share جو fixed amount per share ہے 10 rupees وہ same رہے سب سے زیادہ common جو alteration ہے وہ اسی style کی ہوتی ہے amount double نہیں ہوتی تو کہلیں کہ تھوڑی سی 10% 20% بڑھا دی جاتی ہے لیکن یہ کہ increase in authorized share capital سب سے common alteration process ہے دوسرا وی جو ہے وہ ہے consolidate کر لے company consolidate and divide کر لے share capital in the shares of larger amount than its existing shares تو for example اگر ایک company کے پاس 10 million کے 10 million rupees کے 2 million shares ہیں rupees 5 each کے ایک share جو ہے وہ 5 rupees کا وہ چاہتے ہیں کہ 5 کے بجائے ایک share 10 rupees کا ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا authorized share capital دیکھیں پہلے بھی 10 million تھا اب بھی 10 million ہے پہلے number of shares 2 million تھے اب number of shares کم ہو گئے 1 million ہو گئے لیکن جو share کی denomination ہے وہ پہلے 5 روپے کا ایک share تھا اب 10 rupees کا ایک share تو overall amount میں کل فرق نہیں پڑا لیکن per share جو amount ہے وہ آپ نے consolidate کر کے divide کر لی یعنی وہ increase ہو گئے اس کا opposite ہے کہ company sub divide کر سکتی ہے its shares into shares of smaller amount تو اس کے opposite side پر چلے جاتے ہیں تو authorized share capital ایک company کا 10 million تھا وہ 1 million shares of 10 each وہ اسے convert کرتے ہیں اور وہ اب چاہتے ہیں کہ 5 rupees پہ چلے جاتے ہیں پہلے بھی total 10 million تھا اب بھی total 10 million ہے پہلے 1 million shares تھے 10 each کے اب 2 million shares ہیں 5 each کے تو 2 million into 5 بھی 10 million بنتا ہے 1 million into 10 بھی 10 million بنتا ہے یعنی total amount میں فرق نہیں آیا لیکن جو پہلے shares تھے وہ زیادہ amount کے تھے denomination کے تھے 10 کے تھے اور اب 5 کے اور 4th ہے کہ company وہ share cancel کر دے cancel shares which have not been taken یعنی جو ابھی تک paid up نہیں ہے جو company نے actually ابھی issue نہیں کیے taken اور agreed to be taken by any person and diminish share capital by the amount of shares so cancelled تو کچھ companies میں basically یہ ہوتا ہے کہ جو authorized share capital ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور paid up share capital جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو sometimes اس کی بجے سے confusion بھی rise ہو رہی ہوتی ہے تو ایک company چاہتی ہے کہ یہ confusion ختم ہو جائے اور ان کا جو authorized share capital ہے وہ کم ہو کر ان کے paid up share capital کے equal آجائے تو ایسی situation میں for example ایک company کا authorized share capital 10 million تھا 1 million shares of rupees 10 each لیکن paid up share capital 8 million تھا تو وہ کم کر کر اپنا authorized share capital اگر paid up capital کے برابر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے نیچے نہیں لے کر جا سکتے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اب اپنا authorized share capital reduce کر کے 8 million کر لیں جس میں 800,000 share دوں گے 10 each کے اب پہلے دیکھیں paid up capital 8 million اور یہ 10 million difference تھا اب آپ کا paid up capital بھی جو ہے وہ 8 million ہی ہے اور authorized بھی 8 million ہو گیا تو یہ برابر ہو گیا تو یہ 4 type کی alteration ہیں جو ایک کمپنی کر سکتی ہے اب جب کمپنی اپنے share capital کی alteration کرتی ہے تو اس کی resolution کو بھی register کے پاس file کرنا ہوتا ہے تو اس میں requirement ہے کہ company shall file resolution ایک چیز resolution file کرنی ہے and the altered copy of memorandum دو چیزیں register کے پاس file کرنی ہے within 15 days from the date of passing the resolution یعنی جس دن resolution پاس ہوگی اس دن first day count ہوگا اور اس کے بعد 14 days اور کر کے total 15 days کے اندر اندر آپ نے یہ چیزیں file کرنی ہے تو اس کو ایک example سے understand کرتے ہیں کہ for example ایک company ہے jkl limited اس نے special resolution پاس کی 24th october کو اور اس میں انہوں نے اپنا share capital کی alteration کی تو اب اس company کے لئے کیا requirement ہوں گی کہ jkl limited must file copy of special resolution جس سے alteration کی انہوں نے share capital کی اور ایک altered copy of memorandum یعنی memorandum کی ایسی copy جس کے اندر alteration incorporate کر دی گئی ہو تو وہ registrar کو جمع کروانی ہوگی on اور before 7th november اب اس میں دیکھیں dates کیسے calculate کے گئیں 24th october کو پہلا دن ہوگا پھر 25th 6th 7th 8th 9th 30 31st تو آپ کے 8 days یہ بن جائیں گے اور 7 days november کے تو پورے 15 days ہو جائیں گے تو 7th november کنسولیڈیشن اور سب ڈیویژیشن کنسولیڈیشن جہاں پہ لارجر اماؤنٹ کا شیئر بنا لیتے ہیں سب ڈیویژیشن جہاں پہ سمالر اماؤنٹ کا شیئر بنا دیتے ہیں یعنی جو رائٹس ہیں ان کا پروپورشن سیم رہے گا وہ رائٹس پروپورشن وائز چینج نہیں ہوں گے اور سپیسیفکل یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر 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 کنسولی میں ڈیفرنٹ کلاس آف شیئر ہیں کلاس بی تو کلاس اے کے جو پہلے شیئر شیئر ہوئے ہیں اور مزید شیئر کوئی شیئر ہوتے ہیں تو تو جو پہلے شیئر 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 تو یہ نہیں ہوگا شیئر میں سیم کلاس آف شیئر میں کلاس وائز جو رائٹس ہیں ان کا کوئی فرق نہیں ہوگا وہ رائٹس اگزیکل سیم ہوں گے تو یہ جنرلی بھی کومن سینس یہ بنتی ہے لیکن لاؤ نے اس پر کلیریٹی بھی دی تو اگر ایک کمپنی کا اوثر شیئر کپیٹل 10 ملین کا تھا divided into 2 ملین شیئر آف روپیز 5 ایج اور وہ اس کو چینج کر کے بعد میں لارجر امانٹ پر چلے جاتے ہیں تو 5 روپیز سے 10 روپیز کی امانٹ پر چلے گئے تو کوئی بھی شیئر ہولڈر جس کے پاس پہلے دو شیئر تے اب اس پاس ایک شیئر ہوگا لیکن اس کے رائٹ جو ہیں وہ پروپورشنیٹلی سیم ہی ہوں گے تو یہ بسکلی سیکشن 85 کا کونسپ تھا that's all for today have a good day